مارکٹ کھول رہا ہے آج جارہ بڑا لاؤس تو نہیں ہے جیسے لئے آپ کو شروعات میں کا 32 پوائنٹ کے معاملی سے نقصان کے ساتھ پہلا ٹک آیا آپ دیکھتے دیکھتے صرف 40 پوائنٹ کا نقصان ہے کہاں پر آپ کو دکھ رہا تھا شروعات میں قریب 70-80 پوائنٹ اور کہاں پر مارکٹ میں گراؤٹ جو ہے شروعات میں جھکی وہ صرف 40-50 پوائنٹ کی ہے آج بازار کو دو امپورٹنٹ کام کرنے ہیں پہلا لفٹی کے لیے جو کام امپورٹنٹ ہے وہ بتاتا ہوں 24,800 کو ریگین کر کے رکھنا ہے یہ کھونا نہیں ہے یہ اگر کھوتے جائیں گے لیولز کو تو پھر دکت بڑھے گی فیلال ابھی 75 پوائنٹ نیچے آکے وہ لیول ہم نے کھو تو دیا ہے لیکن ریگین بھی ہو سکتا ہے آئی ریپیٹ مائی سیلف 24,800 کے اوپر جتنا آپ ٹکیں گے آپ کی صحت اتنی ٹھیک رہے گی دوسرا بینک نفٹی کو آج 136 پوائنٹ کی گراؤٹ ہے کوشش کریں یہ بھی 50-50-500 کے لیول کو زیادہ دور نہ جائے اگر دونوں نہیں جاتے ہیں تو کم سے کم ایک continuity of a damage ہے وہ رک جائے گا تو continuity of a damage دوسرا advanced decline اتنا خراب نہیں ہے جتنا خراب آپ کو دکھتا یا ہونا چاہیے تھا ابھی بھی آپ دیکھو کہ ساڑھے 900 شیروں کی تیزی ہے اور قریب سوا 700 شیر خراب ہے یعنی کہ declines کے ساتھ آئے ہیں جو تھوڑے مجبوط تھے ہیں اس طرح کے فال میں جو sectors رکھتے ہیں وہ sectors میں آپ کو دکھاتا ہوں FMCG کے اندر آپ کو شروعاتی بڑھت آتے دکھے گی ایک منٹ کے لئے جرہا آئیٹی کا انڈیکس بھی دکھائیے گا اس کے اندر تھوڑے بڑھت positioning آپ چیک کرنا اور ایک pharmaceutical کا انڈیکس بھی دکھائیے گا پہلے آج جرہا انڈیکسز دکھائیے میں جو بول رہا ہوں صرف producers آپ وہ ہی fire کیجئے ایک آئیٹی دکھائی جو آپ کو ہرینشان میں ہے دوسرا FMCG دکھائی جو آپ کو ہرینشان میں ہے تیسرا pharmaceuticals دکھانا جو almost ہرینشان میں آنے کو ہے یہ تین defensive sectors ہیں اب آپ بولیں گے ان defensive sector کو سر آپ کیوں نوٹس کروا رہے ہو اس لئے نوٹس کر رہا ہوں کہ اگر چوبیس آٹھ سو جو نفٹی نے واپس سے ریگن کر لیا پچاس پانچ سو کے آسپس بینک نفٹی بھی کھڑا ہے اگر یہ ریگن والی لیولز آ جاتے ہیں تو ان تینوں سیگمنٹ میں سے شروعات میں اچھے ٹریڈ آپ کو ملیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے یہ پانچ شیئر بھی پروڈیوسرز آپ کو دکھا رہے ہیں رائنس انڈسٹریز HDFC بینک TCS بھی دکھاؤ اس میں سے Infosys بھی دکھاؤ L&T بھی دکھاؤ HUL بھی دکھاؤ جلدیلدی فائر کرو سر جو بھی بیٹھا ہے پروڈیوسرز اندر TCS آدھا پرسنٹ اوپر ہے Infosys بھی فائر کرو Infosys بھی آدھا پرسنٹ اوپر ہے اور میں کوئی HDFC اور رائنس کا اندر جانا نقصان نہیں دکھا HUL بھی آدھے پرسنٹ سے زیادہ کی مضبورتی کے ساتھ ہے L&T بھی دکھانا وہاں پہ کچھ گراؤوٹ خاص نہیں ہے تو میرے لیے جیدہ چنتہ کی فلاحل ابھی مارکٹ پہ بات نہیں ہے میں صرف پرائز ڈسکوری کی ویٹ کر رہا ہوں کی کیسے کیسے پرائزز ایدھر سے ادھر گھونتے ہیں لیکن میں کوئی سٹرکچرلی ایس سچ پرابلم نہیں ہے ایک اور چیز نوٹیس کر رہا ہوں آپ کو میں ہوا ہے انڈیا وکس انڈیا وکس پندرہ کے اوپر ہے بڑے جادہ نہیں جائے پندرہ کے اوپر یا تک آنا ڈھرانا یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر اور بڑھے گا نا تو اس کا مطلب سمجھنا کہ پرابلم تھوڑی سیجر ہے تو آج اوپننگ کا جو لاؤس ہوا اس حساب سے جو ڈیڑھ پرسنٹ آپ انڈیا وکس دیکھ رہے ہیں یہ ہو گئے آڈ جیس اس کے بعد اگر انڈیا وکس بڑھتا ہے تو ڈاٹا میں دھیرے دھیرے کر کے نیگٹیوٹی ہاوی ہو جا سکتی ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا پرپیئر رہنا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے پانچ بڑے شیئرز دکھائے سیکٹوریل موو دکھایا انڈیا وکس دکھایا اور ایک چیز میں چلو لگی ہاتھ آپ کو اور بھی بتا لیتا ہوں وہ آج شروعات میں ہی چیک کر لیتے ہیں وہ ہے اڈوانس ڈکلائن کی ریشو چلی میں آپ کو اس میں سے لانگ جو ریشو ہے وہ قریب چالیس شیئروں سے زیادہ کی ہے اور شارٹ کے پاس اسی شیئر ہے ریشو ون اسٹو ٹو کی ہے زیادہ گمبھیر نہیں ہے تو یہ پوائنٹ میرے کو صرف آپ کو نوٹس کرانے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگریسیو لی مارکٹ میں اتراؤ بڑھ میں یہ جرور کہنا چاہتا ہوں کہ شارٹ کرنے سے فیلال ایک منٹ کے لیے رکھنا چاہیے اگر مارکٹ ہیل کر رہا ہے تو تھوڑا دیکھے گا یہ نفتی کا ہیٹ میں اب آپ کی سکرین پر ہے ایچویل اور کوشش ہو رہی ہے کہ ایس بیلائک بار بار ہرینیش چال میں آپ کو دیکھیں اس نے سب سے اینا نقصان اون جی سی کا ہے ہنڈال کو کا ہے اور ٹاٹا سٹیل کا آپ کو پتا ہے گلوبل مارکٹس میں جب بھی سیل آف آئے گا تو میٹلز کے شیئر ٹوٹتے ہیں ڈالا روپ ایکویشنز پر میٹل کے شیئر ٹوٹتے ہیں اور تیسرا چائنہ سے کوئی امپورٹن ڈاٹا آنے پر میٹل کے شیئر ٹوٹتے ہیں میٹلز کے تین سب سے بڑے پلس اور نیگٹیو والے پوائنٹس جو میں نے آپ کو نوٹس کروائے ہیں ایچویل فارما اور ایک ایف ایم سی جی فارما اور ایک آئی ٹی یہ ڈیفینسیو ان نیچر ہوتے ہیں جب آپ دکھائیے سارے ہیٹ میں سپیڈ سے دکھاتے جائیے یہ میٹلز کے شیئرز ہیں یہ ہیٹ میں آپ کے ذریعے آپ کو مل رہے ہیں اور پڑیسر ساپ اپنے نام بولتے جائیے جس ہیٹ میں آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ اس کو بھی ہم نوٹس کریں دیکھیں ایف ایم سی جی فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہری نشان میں انسپائرٹ آف دس کے مارکٹ کے اندر ابھی بھی پرابلم ہے لیکن اس کے باوجود بھی تیز ہے یہ آئی ٹی کا انڈیکس ہے 50% سے زیادہ تیز آپ کو دیکھے گا جبکہ مارکٹ میں پرابلم ہے ابھی بھی ہم 24-800 کو پکانڈنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے لیکن آئی ٹی کا انڈیکس تیز ہے اچھی چیز میں کو کیا دیکھ رہے ہیں ٹیسیس اور انفوسیس کا سسٹم میں کھڑے رہنا اب آئے گا فارماسوٹیکل انڈیکس ایف ایس ایج دکھایا 50% تیز تھا آئی ٹی دکھایا 50% تیز تھا فارماسوٹیکل دیکھ لو 50% تیز ملے گا گلین سپلا ڈیویس ڈاکٹر ریڈیز ان سب میں آپ کو ہر نشان دیکھیں گے اور سب سے زیادہ پرسنٹیج میں نوکسان صرف لیوپین کا چلا ہوا شیر تھا بیسی کوئی دکھت نہیں اس کے اندر گرینلوس انڈیا نہیں ڈالا ہوا بیسے وہ بتا دوس میں آج ایک خبر تھی وہ آج 3% نیچے وہ ایک فارماسوٹیکل ہے یہ آٹو موبائلز کا ہیٹ میں آپ کی سکرین پر بجاج آٹو کیونکہ بجاج ہاؤزنگ فانینس کا آئی پیو ہے اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی کمپنی ہے فنسف فانینس ہولڈنگز آٹو اس سیگمنٹ کی یعنی ان کے گروپ کی تو ان سبھی کمپنیز پر آپ دھیان رکھے گا تھوڑا چلی ہوئی بھی ہیں یہ بات بھی میں آپ کو نوٹس کروا دیتا ہوں ایک سائیڈ انڈسٹریز بھارت فور جیسے شیئرز آج تھوڑا کمزور ہیں یہ نفٹی کا ہیٹ پر واپس سکرین پر تھوڑا واپس آتا ہوا دیکھ رہا ہے کل ملا کے مارکٹس کا اندر جو ہمیں یہ چیز ابھی دیکھنے ہیں اس میں تھوڑی ایفرٹس کرنے پڑ رہے ہیں وہ چوبیس آٹھ سو کو ٹکانے کے اور پچاس پانسو کے اوپر بانک نفٹی کو لانے کے جب تک دونوں لیولز واپس سے مانوں سے کنیکٹ کر رہے ہیں تاکہ فٹاور سے ہم اوپننگ کے سو دینے پانے تو چلیے پاگے پڑتے ہیں یہ بار میٹ کیپ اور سمال کیپ سٹاکس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں آج وہاں پر بھی کمزور شروعات دیکھنے کو مل رہی ہے میٹ کیپ اور سمال کیپ اندیکس بھی آدھا آدھا پرسنٹ نیچے ہیں اور اس میں پریسٹیج سٹیٹس ہے دھائی پرسنٹ نیچے نالکو دو پرسنٹ نیچے پی ایف سی دو پرسنٹ نیچے آئل انڈیا میں دو پرسنٹ کی گراوٹ آری سی سیل جیسے سٹاکس بھی آج نیچے کھل رہے ہیں سلیٹر فارما سٹاکس نیچے گرانوز یہاں پر چھے اوبزوریشن ملے سٹاک نیچے ورک ہارڈ میں چار پرسنٹ کی کمزوری اس وقت دیکھنے کو مل رہی تیزی والے سٹاک زیادہ دکھائی نہیں دیں گے انڈیا مار دی پرسنٹ اوپر جیس ڈیس 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 سٹاکس اوپر آج بھی تیزی برقرار آدھا پرسنٹ اوپر یہ سٹاک کاروبار کر رہا فورٹس اور الکم لائب یہاں پر مضبوط اور چلیے سبھی مہمانوں کو ایک بار فرسے ان کا سواگت کر لیتے اب پینل پر ہمارے ساتھ رجت بوس جی جوڑ چکے ہیں انشور جن ہمارے ساتھ موجود یہ تھے اس بیچ شیوانگی سارڈا بھی ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہیں گور آنکشا بھی ہمارے ساتھ جوڑے سٹوک شو ہے ریزلینٹ کھلا ہے پورے بازار کے ایک ویٹلیٹی اور ویٹنس کے باوجود ایک سٹوک ایک دیفینسی بیٹ بھی کہا جا سکتا ہے اور سٹوک میں ہم نے دیکھائی کہ لگتار پچھلے دس ہفتوں سے سپورٹ پیس بائن دیکھنے کو ملی ہے سٹوک اپنے کی ایکسپرینشل موووینگ ایبرجز کو بھی کافی اچھی طرح سے کھول کرتے وے دیکھ رہا ہے شورٹ کورنگ کے پاگ ہم اس سیریز میں دیکھ رہے ہے کہ لانگ ایڈیشن ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ خرداری کی سٹوکس پر آج آپ نظر رکھے رجی جی کن موان آپ کے اپنی ٹریڈز بھی بتائیے میرا اپنی ٹریڈز جو ہے وہ دونوں سیل کرنے کی سلا ہے پہلے تو بھارت الیکٹرونکس بھارت الیکٹرونکس آج پورت ڈے جو نیچی کی طرف جا رہا ہے وہ کافی اچھی سپورٹ لیون توڑ چکے ہیں اس کے بعد میں نیچے جا رہے تو میں اس میں دو سو اٹھاسی روپیہ پچاس پیسہ کا سٹوک لگانے کو سلا دے رہا ہوں اور دو سو اسی دو سو پچتر دو سو اکتر یہ دو سو اکتر مطلب دو سو ستر پہ اچھا سپورٹ ہے اسی لیے دو سو اکتر کا فائنل ٹارگٹ دیا ہے اگر کوئی کارنسی وہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری جو سٹوک ہے وہ سٹی یون بینک کاب یہ ایک سو ستر روپیہ دس پیسہ کے اوپر میں سٹاپ لوس لگا کے ایک سو چون سٹ ایک سٹ اور ایک سو ان سٹ کا تین اور ٹارگٹ دے رہا ہوں یہ بھی کافی ویک ہے انیشیل سیلنگ ہونے کے بعد میں کچھ سٹ کورنگ آیا ہے اس میں کاب میں تھوڑا سا اوپر کی طرف موگمنٹ آپ دیکھ رہے لیکن یہ سسٹین کرے گا ایسا میرا امید کم ہے آج کے دن جو مجھ کچھ جہاں تک سمجھ میں آ رہے کہ اوپر جانے سے بار بار آپ دیکھئے کہ سیلنگ آنے کی سمباب نہ رہے تو بازار میں تیزی ٹکے گی نہیں اور یہاں پر اوپری سر اوپر منافع وصولی کریکشن حاوی ہو سکتا ہے ایسے میں دونوں سیل کے ریکمینڈیشن یہاں پر رجل جی کی طرح سے سیٹ یون بانک ایک سو ایک سو ایک سٹ کے لکش کے لیے اور بی ایل می بھی آپ بکھوالی کر کے چلیے 280 275 کے لیے یہاں پر بکھوالی کر کے چل سکتے ہیں آنشل جی آپ کے اوپننگ ٹریڈ بتائیے اوپننگ ٹریڈ میں رہے گا ایس بی آئی لائف اس میں تین نن کی ان سائٹ بار ہے اور ایک فلاگ اوپنی کرنا چاہیے اوپنی اوپنی سٹاپ لوس رہے گا اوپنی سو پچاس روپے کا ٹاگیٹ رہے گا اوپنی ٹریڈ میں بائی بائی اوکی تو سبی آئی لائف پر نظر رکھے انشورنس ٹاکس آج فوکس میں بھی رہ سکتے ہیں جی ایس ٹی بیٹھ ہوگی جس میں کی آج انشورنس سیکٹر کو لے کچھ راہت کچھ خوش ہو سکتے ہیں جس کے چلتے سبی آئی لائف آئی اوپنی آئی 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 آئی